راشت پتی ولا دیمر پوتن اس وقت بہت غصے میں ہے ان کا غصہ ساتھویں آسمان پر ہے کیونکہ ان کو جرمنی سے ایسی خبر ملی ہے کیا خبر ہے آپ تک پہنچاتے ہیں خبر ایسی ہے جس کا خطرہ انہیں بہت پہلی سے تھا جرمنی میں پچیس دیشوں کی سینہ جھٹنی شروع ہو چکی ہے اور ان کے پاس بہت ہی خطرناک فائٹر جیت موجود ہیں پوتن کا ماننا ہے کہ آبن فورس نے روس کے خلاف نئی ساجش رچنی شروع کی ہے اور ان سب ہی کے ٹارکٹ پر روس کی رازدھانی موسکو ہے ایک دو تین چار پان چھے سات آٹھ یہ تو اتنے زیادہ ہیں کہ کننا مشکل ہے ان تصویروں کو گھور سے دیکھئے کیونکہ اگر موسکو پر ہوای حملہ ہوا تو پوتن کے دیش پر نیٹو کی فوج ایسے ہی ٹوٹ پڑے گی سیکڑوں کمانڈوں موسکو پر ایسے ہی آسپان سے اتریں گے اور پوتن کے دیش میں گہر مچاتیں گے کوئی کریملین پر قبضہ کرے گا تو کوئی ریڈ ایسکوائر پر موسکو میں چاروں طرف نیٹو کی سینہ ہوگی روس کے خلاف بائٹن کیم کی اتنی بڑی تیاری پہلی بار دیکھی جا رہی ہے نیٹو کی وائو سینہ اس وقت بہت جوش میں ہے اور اس کے حملے میں روس کو رانڈرین کی پوری کوشش نظر آ رہی ہے دیکھئے دوسرے جہاد سے کیسے کمانڈوں اتر رہے ہیں پیرا شوٹ باندھیں ان کمانڈوز کو ایک کے بعد ایک حملے کے لیے لانچ کیا جا رہا ہے یہ کسی بھی یدھ کی سب سے خدرناک تصویر ہوتی ہے کیونکہ تب ایک فوجی سر پر کفن باندھ کر دشمن کے علاقے میں اترتا ہے اور یدھ شروع کر دیتا ہے آسمان سے اترتے اس کلر مشین کو دیکھ کر کسی بھی دشمن کی روح کام جائے گی یہ ایسی فوج ہوتی ہے جو کپچہ کرنے کے لیے جان سے مار دیتی ہے جو دشمن کو زندہ نہیں چھوڑتی آخر یہ سب ہوا کہاں نیٹو نے ایسی دلیری کہاں دکھائی یہ ہے جھرمینی کا ایئر بیس ون سٹاپ ایئر بیس اور یہاں یدھا بھیاس ایئر ڈیفرنڈر دو ہزار دیس نے یورپ میں یوکرین سے بھی خدرناک ید یا کہیں کہ جیسے دیسرے وش یوکرین کی تیاری دکھائی ہے یہ ہے ایئر بیس چار سو مال واحد بیمار جس کے ذریعے دکھایا گیا ہے کہ بہت بڑا مشین کیسے لانچ کیا جائے گا نیٹو کی یدھا بھیاس ایئر ڈیفرنڈر دو ہزار دیس کے ٹارگٹ پر ہیں پتن کے دو بڑے شہر پہلا ہے موسکو اور دوسرا ہے سینٹ پیچاسبر روس کے ان دونوں شہروں پر کاؤنٹر اٹیک کے لیے آفادارہی دکھائی ہے جس ویمان سے سینیکوں کو لانچ کر کے دکھایا جا رہا ہے یہ یورپ کا ہی بہت خاص ویمان ہے اس کا نام ہے اے 400 یا ائر بس 400 جو سیتیس تن یعنی سیتیس ہزار کلو تک کا وزن اوٹھا سکتا ہے اس ویمان سے ایک سو بیس سینیکوں یا پیرا کماندوز کو لانچ کیا جا سکتا ہے یہ آٹھ ہزار کلومیٹر کے دوری تک اڑان بھر سکتا ہے یعنی یہ موسکو پر سینہ کو لانچ کر کے آرام سے واپس یورپ کے کسی بھی ائر بیس پر اتر سکتا ہے اس ویمان کو یورپ کے کئی دیش استعمال کرتے ہیں بریٹن سے لے کر سپین اور جرمنی سے لے کر فرانس تک پوتن کا ہر دشمن دیش کے اس بہت بڑے مالواہق ویمان سے لیسے ہیں اور اب یہ پوتن کے خلاب سب سے بڑے حملے کی اگوائی بھی کر سکتا ہے روس پر حملے کے بارے میں اب تک نیٹو نے سوچا نہیں تھا لیکن یوکرین کے یدھ میں ہوئی تباہی کے بعد پورا نیٹو درہ ہوا ہے اور اسے لگتا ہے کہ پوتن کو درانے کے لیے ضروری ہے کہ آکرامت نظر آیا جائے نہیں تو پوتن یوکرین کی طرف پورے یورپ کو بھی کچھا کھا جائیں پورے یورپ میں پوتن کو لے کا دہشت بہت زیادہ ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے یہ بات پوتن اور ان کی فوج بھی بہت اچھی طرح سے جانتی ہے پوتن کے خلاب نیٹو کا ملٹری میٹر دیکھیں اب تک نیٹو کا یہ دیفنسیو یا رکشاتمگ نیتی پر چلتا رہا ہے یوکرین کی آڑ میں روس سے لڑتا رہا ہے لیکن اب اس کے میٹر کا کانٹا آکرامت والے درچے پر پہنچ چکا ہے اور ائر ڈیفینڈر دو ہزار تیس والا یودھا بھیاس اس کی میسال ہے یہی وجہ ہے کہ یورپ سے اب بہت ہی خدرناک فائٹر جیٹ بھی لانچ ہو رہے ہیں یہ ویڈیو پوتن کو ڈرنے پر مجبور کر سکتا ہے کیونکہ خطرہ پرمانو حملے کا بھی ہے یہ امریکہ کا ایف تھارٹین ہے یہ سویڈن کا گریپن ہے یہ بریٹن کا یورپ بائٹر ہے یہاں جرمنی کا یورپ بائٹر بھی ہے یہ فرانس کا رافیل بائٹر ہے یہ نوروے کا ایف تھین سپر ہورنٹ ہے یہ بیلجیم کا ایف سیکسٹین ہے ان سب کے ٹارگٹ پر ہے پوتن کی راجدھانی یعنی موسکو یہ فائٹر ہر دشا سے اڑیں گے اور ان کے نشانے پر ہوگی روس کی کیپیٹر روس پر سب سے بڑی بمباری کے لیے یورپ اور نیٹھو کی ائر فورس پوری طرح تیار ہے اگر یہ بیمان روس کی سرحد میں گھس آئے تو کیا ہوگا کیا پوتن انہیں روک پائیں گے یا یہ موسکو پر ایسی بمباری کریں گے کہ نوبت وارڈ وار کیا جائے گی کیونکہ موسکو کے آسمان میں یورپ کے فائٹر جیٹ پہنچے تو سین کچھ ایسا ہوگا دھما کے کریملن سے لے کر ریڈ اسکوار کے کونے کونے پر ہوں گے وہ شش پوتن کی ستہ کو پوری طرح ہلانے کی ہوگی لیکن ایسی بمباری اگر ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ پھر وشید ہونے سے کوئی نہیں روک پائے گا یہ خطرہ نیٹو کو بھی ہے یہ پوتن سے لے کر بائیڈن تک جانتے ہیں لیکن در یہی ہے کہ نیٹو کی فائٹر چاہے وہ F-35 ہو یا پھر یورو فائٹر وہ F-16 ہو یا گریپن سے لے کر رافیل تک پوتن کے شہر پر ٹوٹنا چاہتے ہیں اور بم بہت زیادہ برچانا چاہتے ہیں اب ایسا ڈر کیوں ہے اور یورپ کی موسکو کے خلاف بڑی تیاری کیا ہے اسے گھوڑ سے سمجھیں نیٹو اپنے اتحاس کا سب سے بڑا ہوایی اتحاس کرنے جا رہا ہے نام ہے ائر ڈیفنڈر اس میں 25 دیشوں کے دائی سو سے زیادہ جہاز روس پر حملے کی پریکٹس کریں گے اس میں سو سے زیادہ ویمان امریکہ کے ہیں اس یدھابیاز میں دو ہزار سے زیادہ اوڑان بھری جائے گی اس ایکسسائز میں دس ہزار سے زیادہ وائی حسینک شامل ہوں گے جس میں صرف امریکہ سے دو ہزار سٹاف ہوگا یعنی اس پورے یدھابیاز کے پیچھے بائیٹن کیم کی ساجیشن ایسا پتن کماننا ہے موسیقی 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 جرمانی کر رہا ہے جہاں کے بہت سے ائر بیس اس ایکسرسائز کو لے کر ایکٹیپ کر دیے گئے ہیں ساتھ پیدر نیدرلینڈز اور چک گڑ راج میں بھی آپریشن کیے جائیں گے حیرت کی بات یہ ہے کہ کلیننگراد کو بھی میکر نیتو ڈرہ ہوا ہے اور روس کے اس علاقے کی طرف وہ کوئی اوڑان نہیں بھرے گا اب جدھا بھیاس کے کچھ خاموش تزویریں دیکھئے جن میں بہت زیادہ آگ ہے یہ کیسی 135 ٹینکر ہے جس سے امریکہ اور باقی نیتو کے لڑاکو ویمانوں میں ایندھن بھرا جا رہا ہے تاکہ یہ لمبے مشن کے لیے دیار ہو سکے نیتو میں شامل دیشوں نے روس ویروتی گھڑ کو اس لیے چونا کیونکہ وہ پوتن کو بڑا خطرہ مانتے ہیں اور روس کے خلاف مل کر لڑنے میں اکلماندی سمجھتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی بھی اکیلے پوتن کا مقابلہ نہیں کر سکتا امریکہ کا کیسی 135 ٹینکر بیمان اس یدھا بھیاز کا بڑا حصہ ہے اس لیے لمبی دوری کے مشن کو انجام دینے میں اس کی اہم بھومی کا ہوگی دیکھئے کیسے یہ بیلجیم کے F-16 فائٹر جیت کی پیٹھول ٹنکی بھی بھر رہا ہے اسی پوری پرکریہ کو میڈ ائر ریپ فیولنگ کہتے ہیں اس کے ذریعے بیمان لمبی دوری تک آپریشن کو انجام دے سکتے ہیں کیونکہ تب ان کے پاس بڑے مشن کے لیے پیٹھول ہوتا ہے اسی طرح F-35 اسٹیل فائٹر میں ایندھن بھرا جاتا ہے کیسی 135 ٹینکر بیمان سے ایک بوم یعنی پائپ نکلتا ہے اور بیمان کی باڈی میں اس جگہ جا کر فٹ ہو جاتا ہے جہاں پیٹھول ٹینک ہوتا ہے یہ نیٹو یا کہیں کہ پوتین کے دشمنوں کا یدھا بھیاس ہے ان کا مقصد صاف ہے کہ کسی بھی طرح یورپ کے کسی بھی علاقے سے اوڑ کر موسکو یا پھر سینٹ کیجرز برگ تک پہنچ کر بمباری کرنا اور پھر واپس لوٹ جانا یہ پوتین کے خلاف بہت ہی ہمت والا قدم کہا جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ نیٹو کا ہر قدم روس کے خلافے اوڑتا ہے اس کے ٹارگٹ پر روس ہی ہے دیکھا جائے تو پوتین کو ڈرانے کے لیے نیٹو نے کمر کس لی ہے پوتین کی نیل اڑانے کے لیے بائیڈن کا گینگ سوپر ایکٹیو ہے پوتین یوکرین سے بھاگ جائیں اور یورپ کی طرف موڑ کرنا دیکھیں اس کے لیے روس کے خلاف سب سے خدرناک یہ اٹیک کی تیاری چل رہی ہے جائے ایک بات ساف ہے وہ یہ کہ اس مقابلے میں دنیا کے سب سے آگونی فائٹر جیت اگر ایک دوسری کے سامنے ہیں یہ مل کر پتن کی ائرپورٹس کو ہرانا چاہتے ہیں ان کا پتن کے بیمانوں سے آمنہ سامنا ہو گیا تو یہ یورپ کے آگے کی چککر ہوگی ایسے حالات میں وشش جد کو روکنا مشکل ہو جائے گا اور نوبت پرمانو ید کی بھی آ سکتی ہے یہ ڈر اس لیے کیونکہ ان فائٹر جیٹس کی وجہ سے یوکرین سے بھی بڑا ید بھڑکنے کا خوف بڑھنے لگا ہے موسیقی